افرمت نے ایک کمیٹی تشکیم دی ہے تاکہ وہ ہم سے اس موجودہ صورتحال کے بارے میں مباکرات کر دی کل ہم نے ان کی پرس کونکھر سنی انہوں نے بس کونکھر سنی انہوں نے بس کونکھر سنی اور دھمکیاں زیادہ دیئے جو حکومت خود خلاف آئین ہو جس حکومت کا اپنا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہ ہو وہ ہمیں قانون اور آئین کے حدود بتلائیں گے لہذا ان کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور رہبر کمیٹی کا اجلاس بلائے جا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مستقل اس حوالے سے اپوزیشن کا ایک متفقہ موقع سامنے آئے گا اور جو بھی ہمارا متفقہ موقع ہوگا اسی پر عمل درامہ کو سو فیصد ایک پیٹ پہ ہیں اور 25 جولائی 2018 کے فوراں بعد جو موقع متفقہ سامنے آئے تھا آج بھی اسی ایک موقع ترسل پارٹیاں ہی بیٹھتی ہیں البتہ ہر پارٹی کے دیاریوں کا افنا ایک لیول ہوتا ہے ہم نے بھی کسی کو مجبور رہی کیا کہ اگر ہم نے نو مہینوں میں پترہ بھی لیل مارس کیے ہیں اور ہماری دیاری کا لیول اتنا اونچا ہے تو سب پارٹیاں کو ہم مجبور کرے کہ اسی لیول پر آئے جس لیول پر بھی وہ شراکت کر سکتے ہیں ہمیں قبول ہوگا کیونکہ حدف ایک ہے محفظ ایک ہے اور آپ ایک پیش پردکاروں کے تنظیم ہے جسطوری حیثیت ہے پارٹی ریجسٹرنٹ پارٹی ہے تو ان سے ایسے آسمان دھوٹا ہے کہ وہ اس پاسے کر رہے ہیں کہ وہ ریٹاروں کی تنظیم ہے ہم نے کہا ہے پھر کل یہ مسلمتہ کلگی مجبور وضاحت سردہ حبر اکڑی دا چمولتی قسم دارے سرد پساد و منشقہ پدا سی یہ انپکی ریٹائرڈ کس داس اس غرط پرچے والے وہ آغلا ملک جواب پر کرے دا چپ خل حدود کو سے گئی ممتاو سر جگڑ ایسے ایراغا نشتا ممتصادوں غارو او دا دینکی کبا پاکستان ما دے ممتکل لاتا چپ دا دا خر پر خلق چکونی دا کم در نباران چیدی غلو بکم حاضبا دی انشاءاللہ انشاءاللہ او دا دا پھوئی مجرونان او دقی ہم دی انشاءاللہ 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 جس سر جگڑاز انشاءاللہ 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 اندزامی ورسولبرشا